اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے سب سے پہلے کلیر کرتا چلوں کہ آپ نے اس ویڈیو کی تصویروں پر گوھر نہیں کرنا جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کو لازم فالو کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے لازمی عمل کرنا ہے سمندری طفان تیج اس وقت جو ہے وہ بارش اس کی وجہ سے جو بارشیں ہیں وہ ہو رہی ہیں سلالہ تاکہ مربعات اور میں بھی آنے والے چند گھنٹوں میں مزید جو ہیں وہ بارشیں ہوں گی اور اس وقت مسیح رواس کے پاس میں یا پھر آس پاس میں یا پھر دوسری جگہ پر جو حکومتی طور پر بسیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں اور محفوظ مقامات پر لے کر جا رہے ہیں تو بلکل بھی آپ نے اپنی سوچ کے اوپر گوھر نہیں کرنا آپ نے فوراں سے ان کے ساتھ جانا ہے اور محفوظ مقام پر شفٹ ہو جانا ہے اگر آپ بلکل لو ایریے میں مجود ہیں خاص کر اگر دہریز میں حافہ وغیرہ میں آپ مجود ہیں یا پھر منتظہ کے علاقے منتظہ جو روڈ ہے اس کی رواس پاس میں مجود ہیں یا پھر اس کے علاوہ جو پرانے مکان ہیں جو مزرے وغیرہ ہیں اس میں جو کمرے وغیرہ ہیں وہ بہت ہی کمزور ہیں تو آپ نے بلکل بھی ان کو جو ہے ان کو پر اعتبار نہیں کرنا ہے جو ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے بارش بہت زیادہ ہو سکتی ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کتنی پاور ہوگی ہوا کی کتنی بارش کی ہوگی تو اس لیے احتیاد کیجئے اور فوراں سے جو ہے جو محفوظ مقامات ہیں ان پر جلدی سے شفٹ ہو جائیں وہ چاہے آپ اپنی کوشش کر کے شفٹ ہوں یا پھر جو شیلٹر ہیں حکومتی طور پر جو شیلٹر بنائے گئے ہیں جو بسیں وغیرہ لے کر جا رہی ہیں یا پھر آپ کی امبیسی جو ہے وہ پاکستانی امبیسی ہے یا پھر انڈیا نے بیسی ہے وہ اگر آپ کو شفٹ کرنے کے بارے میں کہتی ہے کسی محفوظ مقام پر جانے کے لیے کہتی ہے تو لازمی ان پر عمل کیجئے گا اللہ تعالی خیر کرے